السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى عشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہی وعلى صحابی اجمعین وہ بعد زکاة سریز کے تحت زکاة کی اہمیت اس کی عظمت مقام اور برتوے کے حوالے سے ہمارے سامنے ایک نکتہ اور بھی ہے جس اہل علم خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ زکاة اس قدر اہم ہے زکاة کا مقام اس قدر اونچا ہے اور اس قدر اس کی اہمیت اور فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے یعنی زکاة کو اموال زکاة کی تعین اسی طریقے سے مال کے نساب کی تعین اور کتنا مقدار زکاة میں ادا کرنا ہے اس کی تعین کے بغیر اس کی تعین کے بغیر یوں ہی سرسری طور پر مدینہ میں آنے سے پہلے اسلامی مملکت اسلامی نظام قائم ہونے سے پہلے مکی دور ہی میں فرض کر دیا تھا اب اندازہ لگائیے کہ زکاة کتنا عظیم کردار ادا کرنے والی چیز ہے زکاة کا کردار کتنا عظیم ہے زکاة کس قدر ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کا کوئی نظام بنتا مسلمان کہیں اکٹھا ہو کر کے اپنے نظام اور اسلامی احکام کے ساتھ زندگی گزارتے یہ ماحول ابھی نہیں بنا تھا بلکہ حالات نازک تھے اختلاف اور انتشار تھا اور کافی کفر و اسلام کی کفر و اسلام کے درمیان کشاکش تھی لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نے تفصیلات کے بغیر احکام اور مسائل کی تفصیل کے بغیر نساب کی تعین کے بغیر مقدار کی وضاحت کیے بغیر یوں ہی سرسری طور پر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں مال دینا ہے انفاق کرنا ہے صدقہ دینا ہے مستحقین کا محروموں کا حق ہے تمہارے مال میں اس عمومی طور پر سرسری طور پر اللہ تبارک و تعالی نے مکی دور میں ہی فرض کر دیا تھا جبکہ بقیہ ساری تفصیلات زکاة کی میرے بھائیو اموال زکاة کی اور اس کے اصناف کی تعین نساب کی تعین مقدار کتنا واجب کتنی مقدار زکاة ادا کرنا واجب ہے اس کی تعین اور دیگر تمام سرحولان حول یعنی سال وغیرہ گزرنے کے جو شرطیں وغیرہ ہیں ان سب کے ساتھ پورے شرائط اور زوابی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے مدنی دور میں اہد مدنی میں سن دو ہجری میں فرض فرمایا لیکن عمومی طور پر سرسری طور پر زکاة کی فرضیت مکی دور میں ہی فرما دیا تھا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زکاة کی ادائیگی کتنی اہم ہے آج ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں اسلام پر عمل کرنے کا ہمارا دعویٰ ہے اور ہم اس کے بوجود بھی اس عظیم الشان فریضے اور اسلام کے رکن کی ادائیگی میں کوتاہیاں برتتے ہیں آپ سوچیں مکی دور میں جب اسلام کا نفاظ بھی نہیں تھا جب حالات بھی سازگار نہیں تھے لیکن زکاة کی اہمیت اس کے مقام اور اس کے مرتبے کی بنیاد پر رب زلجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں مکی دور میں ہی زکاة کو فرض کر دیا تھا اس حوالے سے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اللہ کی کلام کی آیت کریمہ سورہ مومنون کی جو آیت نمبر چار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا والذینہم لزکاة فاعلون والذینہم لزکاة فاعلون اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ زکاة ادا کرنے والے ہیں یہ آیت کریمہ اہل ایمان کی اور کامیاب مومنوں کی صفات کے زمن میں یہ آیت کریمہ آئی ہوئی ہے اس طرحے سے چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ وہ ایمان والے کامیاب ہونے والے ہیں جو زکاة کی ادائیگی کرتے ہیں اس سیاق میں یہ آیت کریمہ آئی ہوئی ہے اس کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیشتر اکثر و بیشتر علماء مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ زکاة سے مراد کوئی اور زکاة نہیں کوئی اور قسم نہیں زکاة کی زکاة کی وہ قسم یہاں مراد ہے جو مال کی زکاة ہے یعنی تین قسم زکاة کے ہم نے پڑھا ہے جس میں سے تیسری قسم مال کی زکاة ہے یہ مال کی زکاة سے متعلق ہے جبکہ یہ آیت کریمہ سورت المومنون کی جو آیت کریمہ ہے یہ آیت کریمہ مکھی ہے مدنی نہیں ہے اس کے باوجود بھی اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد مال کی زکاة ہے جبکہ زکاة کی فرضیت مدینہ میں ہوئی سن دو ہجری میں ہوئی اور کہتے ہیں بداہر یہ اس بات سمجھ میں آتی ہے کہ فرضیت حقیقت میں سرسری طور پر بغیر تفصیلات کے مکہ میں ہی ہو گئی تھی زکاة کی لیکن تفصیلات کے ساتھ تفصیلات کے ساتھ احکام کی وضاحت مسائل کی وضاحت شرائط زوابط کی تائین کے ساتھ زکاة کی فرضیت تو مدینہ میں ہوئی لیکن اصل زکاة بنیادی طور پر سرسری طور پر زکاة کی فرضیت مکہ ہی کے اندر ہو گئی تھی اور مکہ ہی میں زکاة واجب تھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اہم ہے یہ زکاة کتنا اہم مسئلہ ہے کتنا اہم ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا یہ ستون کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اسلام کا نظام قائم ہونے سے پہلے مکہ دور میں ہی زکاة کو فرض قرار دیا تھا اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زکاة سماج کے اندر بڑا عظیم شان کردار ادا کرنے والی چیز ہے اس لیے حافظہ میں کثیر رحمت اللہ علیہ بھی اپنی تفسیر میں اپنی تفسیر میں زکاة کو فرض قرار دے ہوئے فرماتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں وہ لوگ جو اپنے مالوں میں اللہ کی فرض کردہ زکاة ادا کرنے والے ہیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں کہ مکی دور کی آیت کریمہ ہے اور مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو زکاة ان کے اوپر فرض کی تھی اس زکاة کو ادا کرنے والے تو اہل ایمان پر زکاة مکی دور میں بھی فرض تھی مدنی دور میں تو تفصیلات اور سارے احکام اور مسائل کی وضاحت کے ساتھ فرض ہوئی لیکن سرسری طور پر مکی دور میں بھی فرض تھی بہرحال میرے بھائیوں اسی طرح سے اور بھی آیتیں ہیں جن کی تفسیروں میں مفسرین نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ زکاة کی عمومی فرضیت بنیادی طور پر مدینہ میں ہوئی ہے اس سے زکاة کی احمیت اور اس کے مقام کو سمجھنا مشکل نہیں ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو زکاة کے مقابو مرتبے کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے اور آج جو ہمارا سماج ہے آج جو ہمارے سماج میں بسنے والے ہیں جو افراد ہیں ان کے حالات اور ظروف اور دین کے تقاضے کس پدر عظیم ہو چکے ہیں بڑھ چکے ہیں سنگیم حد تک پہنچ چکے ہیں ایسی حالت میں ہمیں زکاة کی ادائیگی کی اللہ تبارک و تعالی توفیق ادا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے معلومے سے زکاة ادا کرنے کی توفیق بخشے آمین یا رب العالمین و سلاللہ و سلما و بارکانا نبینا محمد و علیہ و سابقی اجمعین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ